حضرت حاتم زید رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی قدر چار قسم کی لوگ ہی جانتے ہیں کوئی ہر شخص ان چیزوں کی قدر نہیں جانتا یہ وہ متعلقہ شخص ہی جانتے کہ چیزیں کتنی قیمتی ہیں ان میں سے پہلی بات آپ فرماتے ہیں کہ جوانی کی قدر بوڑھے جانتے ہیں جب انسان کا جسم جو ہے وہ بالکل بے طاقت ہو جاتا ہے ہاتھ انسان کے پکڑنے سے آجزہ جاتے ہیں پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہتے نہیں گاہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی کان سنتے بہت کم ہیں ان بوڑوں سے جا کے پوچھو اس عالم میں پہنچ کرنے جوانی کتنی یاد آتی ہے وہ جوانی کو کتنا یاد کرتے ہیں کہ آج وہ عبادت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے آج وہ اٹھنا چاہتے ہیں قیام کرنا چاہتے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے سجدے میں اپنی جبین کو جھکانا چاہتے ہیں لیکن ان کی بشانی زمین تک پہنچتی نہیں ہے بڑے دل کے اندر ارمان آتے ہیں کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں بندوں کی عبادت کر لوں لیکن جسم زوف کی وجہ سے ویکنس کی وجہ سے ان کا ساتھ نہیں دیتا تو آپ فرماتے ہیں ان بوڑوں سے پوچھو کہ وہ جوانی کی قدر و قیمت کیا ہے اور دوسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تند رستی اور صحت کی قدر بیمار آدمی سے پوچھو اس سے جا کے سوال کرو کہ بتاؤ تند رستی اور صحت کتنی بڑی نعمت ہے انسان جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے جدر جانا چاہے جا سکتا ہے جو بھی انسان سوچے وہ کر سکتا ہے لیکن وہ تند رست آدمی کر سکتا ہے بیمار کر سکتا نہیں وہ تو دراز ہے چار پائی پہ بیٹ پہ لیٹو ہوا ہے اس سے جا کے پوچھو تند رستی اللہ نے کتنی بڑی نعمت انسان کے لئے بنائی ہے آپ فرماتے ہیں یہ اس کی قدر یعنی صحت کی قدر تند رستی کی قدر بیمار شخص جانتا ہے اور تیسری بات کہ آرام اور آفیت کی قدر مسئیبت میں گروہ آدمی سے جا کے پوچھو تکلیف کے اندر موطلع آدمی سے جا کر پوچھو کہ اللہ نے آرام اور آفیت کو کتنی بڑی نعمت بنایا ہے اور میرے آقا ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انیسالکالعفو والمعافات فی الدنیا والآخرہ میرے مولا میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں آفیت کا سوال کرتا ہوں میں تیری بارگاہ سے اس زندگی میں بھی اور آنے والی زندگی میں بھی آفیت کا سوال کرتا ہوں مجھے یہاں بھی محفوظ رکھ دکھوں سے پریشانیوں سے بچا کے رکھ اور جب تیری بارگاہ میں جاؤں یوم قیامت تو وہاں بھی مجھے دکھوں سے مجھے پریشانیوں سے بچا لینا تو آفیت اس سے پوچھو جو مسئیبت میں گرا ہے اور چوتھی چیز آپ فرماتے ہیں زندگی کی قدر مرے ہوئے لوگوں سے پوچھو ان سے پوچھو جو قبروں تک چلے گئے آج جب وہاں گئے ہیں تو ان کی آنکھ سے پردہ ہٹا ہے کہ حقیقت حال کیا تھی اور ہم کیسے زندگی گزار کیا ہے قبروں کے اندر جا کے لوگ رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں رو رو کے الجا کرتے ہیں چند لمحے دیں ہم دنیا میں جائیں تیری بندگی کریں تیری عبادت کریں لیکن موقع نہیں ملتا چانس ہے ہی نہیں دوسرا ریٹرن چانس اللہ نے ختم کر دیا ہے تو ان مرے لوگوں سے پوچھو زندگی کتنی قیمتی کتنی اہم زندگی ہے کتنی ویلیو ایبل ہے کتنی خاص زندگی جسے لوگ بربادیوں میں گزار دیتے ہیں جسے لوگ خیل تماشر میں گزار دیتے ہیں جنہیں لوگ غفرت میں گزار دیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ان چار چیزوں کی قدر چار لوگ ہی جان سکتے ہیں جن کے پاس یہ چار نعمتیں نہیں ہوتی موسیقی